بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک زبردست سی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور بن بھی منٹو میں ہی جاتی ہے چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کنور نوڈل ہے جب پٹا فلیور میں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں سے یہ جو ساشے نکلتا ہے مسالے کا یہ ابھی ہم اس میں بلکل بھی نہیں ڈالیں گے ورنہ ہماری ریسپی خراب ہو جائے گی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ہمارے پاس دودھ ہے دودھ کو ہم نے اچھی طرح سے اوبار لیا ہوا تھا یہ ایک کپ دودھ کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر اس کو کور کر پکائیں گے میڈیم فلیم پہ جب تک کہ اس کا دودھ اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے اور نوڈل اچھے سے گھل جائے یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ بھی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور نوڈل بھی ہمارے گھل چکے ہیں اور اب ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسیس میں ساتھ ہی ہم ایک عدد پین میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اس کو یہاں پر ہلکا ہلکا سا فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے اور مزدار سے خوشبو آنے لگ چکی ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون میدہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر میدے کو بھی ہم نے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے بون لیا ہے فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تین چمچ ہمارے پاس دودھ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اتنا مکس کریں گے کہ اس میں کسی بھی قسم کے لمس نہ رہیں یہاں پر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کا ٹیکسچر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اور کریمی سا بنا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے اور دو چھٹکی تقریبا ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھئے کریمی ساس ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو نوڈل ہم نے دودھ میں تیار کر کے رکھے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان ساری چیزوں کو ہم یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈلز ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں اور پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ کریمی ساس نوڈل بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اوپر ہرہ دنیا تھوڑا سا سپرنکل کریں گے اور اس کو مزے سے انجوائے کرتے ہوئے کھائیں گے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ